اسلام علیکم ویورز آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کرے لے گوشت کی ریسپی اس میں سب سے پہلے میرے پاس کرے لے ہیں جو میرے پاس 750 گرام سے ان کو چھیل کے اور ان کو اور ان کی پیل کو میں نے ان کو پہلے میں نے ان کو لونگی چھوٹنے لی دو ہافس میں ڈیوائٹ کر کے اس کے جو پکے ہوئے بیچ سے وہ نکال لیے تھے باقی بھی جسی میں رہنے دیے تھے ایک طرف اس کی سکن رکھ لی تھی اور ایک طرف ان کو میں نے گولگل سلائسز میں کٹ کر لیا تھا ان پر نمک لگا کے ان کو دھوپ میں رکھ دیا تھا تین گھنٹے کے لیے اس کے بعد مسل مسل کے ان کو دھو لیا تھا اور پھر ان کو شیلو فرائے کر لیا تھا گولڈن ہونے تک اس کا جو ڈیٹیل پروسس ہے وہ میں سانہ ندیم کے یوٹیوب چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں لنک بھی میں پروائیٹ کر دوں گی اور سیون فیفٹی گرام سے اب یہ رہ گئے ہیں میرے پاس ٹو ہنڈر گرامز یہاں میں نے تھری ہنڈر گرامز میچ لیا ہے مٹن ہے یہ اور یہ مکس کوشت ہے چھوٹی چھوٹی اس کی بوٹیاں ہیں آپ جس مرضی پارٹ کا کوشت لے سکتی ہیں مکس بھی لے سکتی ہیں اس کو ساف کر کے دھو لیا ہے تین ادر ٹیماتر ہے میریم سائز کے ان کو بیچ میں سے دو کر لیا ہے آدھا بڑے سائز کا پیاس ہے پیاس ہم ابھی فرائے کر کے بھی کریلوں میں ڈالیں گے لیکن چونکہ کریلے سوڑے سے کروے ہوتی ہیں اس لئے ہم کھٹی چیز زیادہ ڈالتے ہیں اور پیاس کم ڈالتے ہیں اس لئے بھی پیاس کم ڈال رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم پیاس فرائے کر کے اس میں کریلے اور کریلوں کی سکن بھی مکس کریں گے دو چار جوویں میرے پاس لیسن کے ہیں ایک ادد ہری مرچ ہے سپائس میں میرے پاس ہاف ٹی سپن نمک ہاف ٹی سپن لال مرچ پاودر ہے میں نے اتنا لیا ہے آپ ہس پہ زائیکہ لے لیں گی پوٹر ٹی سپن حلدی ہے اور ایک ٹیبل سپن بھر کے تھنیا پاودر ہے پریشر ککر لے لیں گے اس میں گوشت لیسن ہری مرچ ٹماٹر پیاس ڈالیں گے ساتھ میں ہم سارے سپائس ڈال دیں گے دو کپ پانی ڈال کے میں اس کو آدھا گھنٹہ پریشر دے دوں گی آپ اپنے ایریا کے حساب سے دے دیں ہم ہنچائی والے علاقے پر رہتے ہیں یہاں پہ گوشت دیر سے گلتا ہے اس لیے میں آدھا گھنٹہ پریشر دوں گی آپ لوگ اپنے ایریا کے حساب سے اس کو پریشر دے دیں جب یہ گل جائے گا تو ہم اگلا پروسیجر کریں گے تک ہمارا گوشت کر رہا ہے ہم پیاس ریڈی کر لیتے ہیں کریلے تو ہمارے ریڈی ہیں میں نے آدھا کا پوائل لے لیا ہے اور اس میں ایک بڑے سائز کی جو پیاس ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے ابھی ہم اس کو ٹرانسلیسنٹ کریں گے اس کا کچھاپن ختم کریں گے اور اس میں ہم کریلے مکس کر دیں گے یہاں پہ پیاس ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں ابھی جو ہمارے پاس فرائٹ کریلے ہیں وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اچھا سا ان کو مکس دے دیں گے اور مکس جب دے دیں گے تو یہ ہمارے ریڈی ہو جائیں گے اور پھر ابھی ہم گوشت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ گوشت کی کیا صورتحال ہے یہاں پہ گوشت بلکل ٹینڈر ہو گیا گل گیا ہے ابھی یہ جو ٹماتر کے چھلکے ہیں یہ ارام سری مو ہو جائیں گے ان سب کو میں نکال دوں گی اب میں اس میں پوٹر کپ آئل ڈال کے فل فلیم پیس کی بھنائی کر لوں گی آئل اس لیے کم ڈالیں گے کہ ہم آلریڈی کریلوں اور پیازوں میں بہت آئل ڈال چکے ہیں بھرائی کے دوران ہم یہ جو ٹماتر ہیں ان کو میش کرتے جائیں گے اور یہ جو لہسن ہے اس کو بھی میش کرتے جائیں گے تاکہ یہ بلکل اس میں گھل جائیں اور کھڑے کھڑے نظر لائیں یہاں پہ گوشت کی اچھے سے بھنائی ہو گئی ہے اس میں آئل چھوڑ دیا ہے اب اس ٹیسٹ میں میں اس میں کریلے اور پیاز ڈال دوں گی کریلے اور پیاز ڈالیں گے ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کریں گے اور دم دے دیں گے دائریکٹ دم اس کے دے دیں گے کہ میں نے کریلے ٹیسٹ کیے ہیں کریلے کڑ رہے بلکل نہیں ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کریلے تھوڑے سے کڑ رہے ہیں تو دم دینے سے پہلے آپ اس میں یا تو املی کا پانی ڈالیں گی یا آپ اس میں اناردانہ ڈالیں گی یا آپ اس میں تماغی کے سلائٹیز کٹ کر کے ڈالیں گی ابھی میں اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور بلکل پانی کا ایک چھیٹہ مارکے میں اس کو پانچ منٹ کے لیے ہلکی آج پر دم دے دوں گے ہلکا سا پانی ڈالوں گے اس لئے کیونکہ بہت خوش کھائے گی نہیں جاتے اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے دم لگا دوں گے پریشر نہیں دینا ہے یہ دیکھیں جی اس کو پانچ منٹ دم پر پڑے ہوئے ہو گئے ہیں یہ تھوڑے سے سوفٹ سوفٹ ہیں اور بلکل یہ ریڈی ہو گئے ہیں تو ابھی ہم ان کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ویورز یہ جو ہمارے مزے دار کریلے گوشت ہیں ان کا یہ فائنل لک ہے امید کرتی ہوں آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی